آپ نے اتنی طاقت کیوں دے دی کیر ٹیکرز کو آپ کے کل متھے اپنے ہی لگ جائے گی میرا خیال سے اس میں جو فائننشل ایشوز ہیں ان کو بھی ملوز خاطر رکھنا پڑے گا کئی ایسی پرابلمز چل رہی ہیں آپ کو پتا ہے فائننشل کمیٹمنٹس ہیں ایکسٹرہ فائننشل پاورز چاہیے ہوں گی بجٹ تین تین مہینے کی دیئے ہوئے لیٹس سی کہیں پہ کوئی پیمنٹ آ جاتی ہے کوئی ایسی کمیٹمنٹ کرنے آ جاتی ہے اگر آثورٹی نہیں ہوگی تو وہ ہو سکتا ہے اس میں جو ہمارے انٹرنیشنل ڈونرز کے جو پہلے بھی خطشات ہیں کہ یہ کانٹینویٹی چاہیے اور سرٹینٹی چاہیے یہ لیم ایکسکیوز آپ دے رہے ہیں ڈیٹو ڈی فنکشن میں ساری چیزیں چامل ہوتی ہیں کہ آپ نے ڈیٹ ری پیمنٹ کرنی ہے آپ نے لون رول آور کرنا ہے یہ تو آپ کا روٹین کا بزنس ہے جس کے لیے آپ کے لیے بٹھاتے ہیں دیکھیں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کو کوئی ایگریمنٹ سائن کرنا پڑ گیا اب کیوں نیا ایگریمنٹ سائن کرنا پڑ گیا سا روز میں لیٹ سی آپ کو چائنا سے کوئی چیز کرنی پڑتی ہے کسٹر روز میں کوئی نیوکلیر ویپن تو ان سے لینے نہیں سا روز میں کوئی انیو پاکستان میں انگر آ رہی ہے پاکستان میں بینگ سوورن پاکستان کی گارنٹی تو اس کو یہ چیزیں کرنے کے لیے ساٹھ روز کے اندر پاکستان میں کچھ چیز مٹیریلائز نہیں ہوتی اگر آپ تھارڈ پروسیس کریں نا فرانشیپ گوز میں دو سال لگتے ہیں اللہ کرے ہم تو دعا کو ہیں کہ دو مہینے میں بھی کچھ اچھی چیز اگر ہو سکتی ہے یہ اس کے اندر نا کچھ there is something fishy جو ہمیں پتہ نہیں ہے جس کی وہ میں smell آ رہی ہے آپ کوئی ترہ امپاور کر رہے ہیں مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی آپ بھی اپنا قیمتی وقت زائے کہہ رہے ہیں ہم حسین آنجا صاحب سے بھی مشکل صاحب سر اسی گورنمنٹ کو اسی طریقے سے چلنے دیں کہہ ٹیکر یہ چل رہی ہے گورنمنٹ اور وہ جیسا 35 سال سے یہی ملچ چلاتے آئے ہیں سر نوے بندیاں ان کی قبینا میں جال بھیرنی رہی سر وہ جو معصوم کل بچی کا حال ہوا ہے نا سر وہ آپ نے ایشو اچھا ٹیک اپ کیا ہے خدا کرے کہ انصاف ہو اس محالی آج ایف ایر تو کڑ گی اللہ کے حکم سے ایف ای ایر کا نتیجہ نکلنا چاہیے نتیجہ تو وہی ہوگا یا بیل پور اریس دے دی جائے گی یا ایک گھنٹے بعد ان کو بیل دے دی جائے گی کوئی غریب کا بچہ ہے ایک بچی پہلے بھی تھی نا طیبہ شاید اس کا نام تھا جس کے ساتھ ایسے ظلم ہو گا دیکھیں ندیم علی صاحب اس جو بچی کا جو حال ہے معصوم نیک اللہ اس کی صحت ہے آپ جلدی کرے ہمارے بھی بچے ایکزیکلی جو اس بچی کے حال اور شکل ہوئی بھی ہے مار مار کے جو جج کی بیوی نے وہی ایکزیکٹ کاپی پیس کریں پاکستان کی شکل ہے اور اس پاکستان کی شکل کو اس حد تک لانے میں بچی سمیت یہی وہ ٹیسٹیڈ اینڈ ٹرائیڈ حکماران ہے جو پچھلے پیتی سال چل رہے ہیں یہ زمین دیر ہے اور میں نہیں لی تو عجیب سے بعد اس بچی کے لیے یہ تھی کہ کوئی گورنمنٹ سے آگے نہیں آیا کوئی ایکشن نہیں لیا کوئی کوٹس آگے نہیں آئی یہ تیرہ پارٹیوں نے تو دکھائی بے حیثی وہ تو دعوے دعا سے پی ٹی آئی والے ان میں سے بھی کسی نے ایک لفظ دی اس بچی کے لیے بولا یہ شرمناک بات ہے یہی پاکستان کا حال انہی بھیانک لوگوں نے بنایا تھا یہی بھیانک اور چہرہ کرنے جا رہے ہیں اس ملک کا اور آپ کو میں بار بار کہتا ہوں کہ جن لوگوں کے اپنے فریم ٹیڑے ہیں جو کھڑے نہیں ہو سکتے جب صوفے پہ بیٹھتے تو ایک آدمی سیدھا کرتا ہے سر جو آنکھ سے فون نہیں کھول سکتے وہ پاکستان کو کا فریم ٹھیک کریں گے پاکستانوں کو ہڑا کر دیں گے ایکسپائری ڈیٹ کو بھی ایکسپائر ہوئے ہوئے کئی برسوں ہو چکے ہیں وہی چھے آر لوگ ٹیلتے ہیں کندہ پکڑتے ہیں ہاں چلتے ہیں آپ کے چیار میں یہ نکمے ہیں سارے پی ڈی ام کہ اس ایج کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا give others a chance میں محسن رانجہ کی بات نہیں کر رہا محسن رانجہ کو ایک وزارت ملے گی نا law minister اس کو پناہ دیں گے لیکن فیصلہ تو پر شریف رادلان نہیں کرنا ہے محسن رانجہ کو قابلیت کے basis پہ کابلیت کے میرا کوئی بہت لب لوس ہے محسن رانجہ کابلی طور پہ ہونا چاہیے تھا کیا ہونا چاہیے تھا وزیر بہت لمبی لائن ہے بابے جب ہٹیں گے زندگیوں سے سر میں کہہ رہا ہوں آپ کو خدا کا واسطہ کیا آپ میٹرک میں جو ریس جیتے تھے وہ ایج میں ریس جیت سکتے سیدھا جن کے فریم ٹیڑے کھڑے نہیں ہو پاتے آپ سب کے حال دیکھیں کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے کوئی پکڑ کے آ رہا ہے کوئی بیٹھتا ہے کوئی رسی پہ تو ایک آدمی اٹھاتا ہے بٹھاتا ہے میں کسی کا مزاق نہیں اڑا رہا میں کہوں خدا کا واسطہ ہے چھوڑ دیں اس ملک کی جان اب اس ملک کا جتنا فریم ٹیڑا آپ نے کی ہے سمیت آپ کے اپنے ٹیڑے فریم کے آپ کسی کو سیدھا کرنے کی بھی جات دے دیں